اس بات کو مفدود کیسے کر دیا سوقت موسیٰ و حارون کا رب ہے عالمین کے رب ہونے کی قیفیت و صلاحیت کو پیش کرتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ یہ دو کا رب یہ ان دو حسیوں میں عالمینیت ہے ان دو حسیوں میں جا کائناتے نظر کر رہی ہیں رب العالمین کفید رب موسیٰ و حارون تو اگر موسیٰ و حارون کی طرح سے بندے مل جانے تو پھر اللہ کو پہچانے ان نگاہوں کو کسی اور نگاہ سے کیا دیکھو جائے ہیں یہ تو ہر نگاہ یہ دعوت دے رہی ہے کہ ہم تو دیکھ لیں گے ہم تو دیکھ لیں گے انہی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو یہ دیدار انہی آنکھوں کو مبارک معلوم نہیں کیا دیکھیں گے کس منزل پر قرآن مجید میں ایک آیت ہے متشابہ یعنی یکشہ ہوا انساقی وزید اولئی رسجیل جس لفت انگلی کھن جائے گی دعیت دی جائے گی سجدے گی تو اس متشابہ آیت کا ترگمہ یہ ہوا کہ ذات واجب عبا کو کھینچ کی جائے گی اپنے پاؤں اور پاؤں کو باہر نکالے گا خدا روز محشر یہاں تک کہ پنگلی نظر آئے ساپ نظر آئے اور اس کے چلان سے اور اس کی تجلی سے اور سر محشر غوثن ہو جائے درہانے کے تمام عرب کے عدد کے جاننے والوں نے کہا جبکہ حقیقتیں کھل جائیں تو انہی کا کھلنا یعنی یکشہ ہوا انساقی جبکہ پردے کا اٹھنا حقیقت جبکہ انسان کھڑ اپنی حقیقت سے واقع ہو جائے گا تو مگر یہاں نظر آجی ہے مادی چیزوں سے نگاہ میں مادیت ہے ہاتھ کو دیکھیں گے پاؤں کو دیکھیں گے سر کو دیکھیں گے دلے کو دیکھیں گے آنکھوں کو دیکھیں گے ظلفوں کو دیکھیں گے بہر حال چاہتی ہے نگاہیں کہ ہم مادی اعتبار سے دیکھیں خواب میں دیکھیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا تعارف ان نگاہوں کے ذریعے نہ ہو جن نگاہوں میں مادیت ہے وہ نگاہیں جو صرف اپنے کاہشات الناس کی تقنیل میں مفروف ہیں اور جن کے لئے منتحہ نظر یہ ہو کہ ان کی دنیا ان کو من جائے اور دنیا انمہ دنیا منتحہ بسر العماء یہ دن کی آفوں سے محروم ہو جاتا ہے دنیا اس کے لئے حد نظر ہے یہی دنیا لیکن بسیر اس دنیا سے آگے دیکھتا ہے کہیں اور اس کی نظر جاتی ہے اب محمد علی کے رب کی قسم حسن حسین کے رب کی قسم وہ معرفت ہم کو عطا ہوئی ہے آل محمد کے توقف سے کہ جس پر ہم کو ناؤس ہے اور یہی ایک حقیقت ہے کہ جس کو پیش کیا جا رہا ہے آج آج اگر کہیں عرفے کے تعلق سے کوئی دعا آپ کو نظر آ جائے تو ہم کو دکھلا جیسے یہی ایک بات عرفہو اس کو پہچانا اس کو جانا اس کا تعارف ہوا اور اس طرح سے جانا اس طرح سے جانا کہ باپ نے اس یقین کے ساتھ دیکھے کے جلے پکنگر دیا کہ اب قربانی تیش ہو اور ایک مرسے آنکھیں کھلیں تو دیکھا نہ تھا دنبا تھا عرفہو پہچانا اور اس حقیقت کے ساتھ پہچانا کہ بچانے والا یہ بچاتا حقیقتوں کو دل کی جاننے والا اس طرح سے اب باپ کی محبت کو محفوظ کر لیتا ہے اس طرح سے ماں کی تمنہیں نسیل ہو جاتی ہیں اسماعیل بج جاتے ہیں وَنَا دَلْنَاهُ اَنْيَا اِبْرَاسِمْ قَدْ صَدَّقْتَرْ رُوْيَا اِلَّاہُ قَزَوْ لِكَنَسْ بِالْمُحْفِرِينَ ابراہیم تو انہیں اپنے ہاتھ کو سرچا کر دکھلایا ہم اسی طرف سے احسان کرنے والوں کا بدلہ دیتے ہیں ابراہیم گھبرانا نہیں یہ قربانی قبول ہے ہٹا لیا ہے اگرچہ خنجر سے مگر قربانی قبول ہے سَلَوْهُ الْعَلَا اِبْرَاسِمْ میرے بندے ابراہیم پا سلام ہو محکم بندہ ہے ہماری لاج رکھ لیتا ہے ہماری بات کی تقنی کی محسوس کر لیا ابراہیم میں کہ خواب میں جو کچھ دیکھا تھا وہ یقینا ہماری مرضی تھی ہماری مرضی تھی اور ہماری مرضی پر چلنے والے صرف ہماری باتوں کو سن کر ہماری مرضی پر نہیں چلتے بلکہ ہمارے اشارات کو سمجھتے ہیں میں آئے ایک سے مسلسل ہو گیا ہمارے اشارات کو سمجھتے ہیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے کام میں کہیں ابراہیم بکتوں کو زبا کر دے بلکہ کافی ہے اس کا یہ کہنا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا انی ازدہ ہوگا فنزر مازات رہا میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں تم کو زبا کر رہا ہوں اشارہ رب کو پہچانتے ہیں اشماعیل باپ اور بیٹے دونوں نہیں رہے اگر آپ کو سکھائی امار بابا آپ اسی پر عمل کیجئے جس کا حکم ملا ہے یہ زبان عبراہیم وہ فہن اشماعیل یہ باپ کا قول یہ بیٹے کا سمجھنا بیٹا سمجھ گیا کہ یہ حکم ہے آپ نہیں ہے نبی کا خواب جھوڑا نہیں ہوتا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں شپائیں گے اشارہ سروردگار پر اپنی مرضی کو قتم کر دینا جو نہیں چاہتے ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے حسین ابن علی اپنے نانا کی ذریع پر پہتے ہیں رجب کی اٹھائیس تاریخ کی سمجھ ہاتھ وردیا نانا کی سمجھ امیان داغب اور کہا اللہم ہزار اپنے نبی کا محمد ہے وہ انب نبی کے نبی سروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے میں تیری نبی کی بیتی کا دیکھا ہوں اب اس کے بعد کے جملے کو سنیے اور میری تخلیر کو مسلسل کیجئے حسین ابن علی کی دعا روز و رسول پر مجھے معلوم ہے کہ قلید ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ عید کو اتنا نفدیق رکھ کے کسی کو رولانا نہ کوئی مناسب آمرنہ صحیح ہے لیکن رونا ہی جس کی عید ہے گریہ ہی جس کے لئے عید ہے اور اس رب سے خاص کو دیکھئے جو حسین نے اور رب حسین نے اللہم حادہ قبر نبی کا محمد وعلق لبیت نبیت سروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں الہی قد حضر من العامر ما قد علیمتا سروردگار جس کا تجھ کو علم ہے وہ وقت آ گیا دیکھئے زبانِ حسین یہ عبد و معبود کے رب کو دیکھو پروردگار جس کا تجھ کو علم ہے اب حسین کے علم کو دیکھو کہ حسین معیزن کر رہے ہیں کہ وہی وقت ہے جس کا تجھ کو علم ہے اس شانِ بندگی کو دیکھو الہی قد حضر من العامر ما قد علیمتا پروردگار جس کا تجھ کو علم ہے وہ وقت آ گیا الہی بہتہا جل قبر و منتی پس پروردگار اس قبر کا واسطہ اور اس کا واسطہ جس قبر میں آرام کر رہا ہے جس کو پسند کر لے اس کام کے لیے جس میں تیری اور تیرے رسول کی سوشی ہے یہ تیری اور تیرے رسول کی غزا کا پائیس ہو مجھے اختیار کر لے میرے پروردگار ربِ ابراہیم و اسماعیل کی قسام ربِ محمد و علی کی قسام ربِ حسن و حسین کی قسام دل یہی چاہتا ہے کہ اُسی رب العالمین کی بارگاہ میں صدقے ہیں جس کی بارگاہ میں حسین جیسا بندہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار میرے انتصفقتی فی کل قربیں و رجائی فی کل شدبتیں یہ حسین اپنی علی کی آخری دعا ہے روز عاشو الہی مفاتیش کے حاشیہ پر بھی ہے اور بعض اہم مقامات پر بھی دعا کو جب کر لیا گیا ہے یہ تحکر کہ ہر مصیبت میں ہر دوست یہ دعا پسے الہی انتصفقتی فی کل قربیں و رجائی فی کل شدبتیں پروردگار ہر مصیبت میں تُو نے میری مدد ہر آفت میں تُو نے میرا ساتھ دیا الہی کم من قربن ید افعن حوات و تقل بہی الحیلہ و یخدل بہی الحیلہ و یشمتو بہی صدیق پروردگار کتنی ایسی مصیبتیں ہیں جہاں دل کمرور ہو جاتا ہے پروردگار کتنی ایسی مصیبتیں ہیں جہاں دوست تانے دیتا ہے جہاں دشمن ہستا ہے پروردگار جب کبھی ایسی مصیبت میں آئیں قد نزلتو بکا کہ آج بھی میرا مند معاون بن جا آج بھی میرے کاروبار کو سنھا لے میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں اول دعا آخر دعا آغاز دعا انجام دعا پوری زندگی دعا ایک رب ہے قلب حسین سے زاؤ سوا جت تک جو رب کبھی کسی مقام پر فیل میں نہیں پاتا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس رب سے خاص کے ساتھ یہ بندہ بارگاہ رب العزت میں آگے بڑھ رہا ہے اور اس علم کے ساتھ کہ جو کچھ کر رہا ہوں کہ مرضی کے ساتھ کر رہا ہوں اس لیے جو ابن لباس نے پوچھا کہ فرسند رسول آپ کی قربانیاں نظر نہیں آتی فرسند رسول یہ تیسا حج ہے اب تک جب کبھی آپ آئے ہیں ہمیشہ آپ کے ساتھ قربانی کے جانور ہوتے تھے یہ تیسا حج ہے اب سے آپ کے ساتھ قربانیاں نہیں ہیں ارشاد فرمایا اتنے ابتاک میرے قربانیوں کو دیکھنا چاہتے ہو علی اکبر ادھر آؤ آنے محمد ادھر آؤ اتنے ابتاک یہ ہے میری قربانیاں جو مناعے حقیقیت کربان میں پیشتے ہیں دو جنہیں اس دن کے تعارف کے لیے بڑا عظیم دن ہے عبادت کے اعتبار سے معرفت کے اعتبار سے محبت کے اعتبار سے اس دن کی عظمتیں غور و فکر کے قابل ہیں نوزل ہی نوزل ہی فقرِ ابراہیم اپنے اُن عزیزوں کو پیش کر رہا ہے جن میں ایک ایک رشت کے اسمائید ہے اور آج 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 اُس مصطفیہ بندے کی پہلی قربانی پیش ہو رہی ہے اُس مصطفیہ بندے کی پہلی قربانی پیش ہو رہی ہے اور یہ کہ کے کہ پروردگاہ وعدہ وعدہ دس محرم کا ہے حسین کچھ پہلے سے یہ چاہتا ہے کہ بہن آدھی ہوتی چلیں تک سے جہنے سے یقینی کا دکھ سمجھ میں آئے کتنی باتیں کا فیل طلب رہ جاتی ہیں لیکن آپ کے دل و دماغ میں کیونکہ ہر شئے محفوظ ہے اس لئے بدل اشاریت کے میرے لئے کچھ اور ممکن نہیں نہ اتنا وقت ہے نہ اتنا حوصلہ کہ تفصیل سے ان مقامات کو پیش کیا جائے صرف اتنا آت کرنا ہے کہ من کی صبح تھی کچھ یہی وقت ہوگا کہ حسین کا نائب صفیر آل محمد موسیقا احل بات حسین مصاری زیادہ ثقہ موسیقا اقیل با شیئر بس کے دولو ہے بیش جبانیوں موسیقا موسیقا زرزلہ بس پایز جبانا شسور موسیقا 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 دارن امیرے کوفہ کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے فوجوں نے عقیل کے شہر کو گھیر لیا کون عقیل جس کو جب کبھی رسول اپنی زندگی میں دیکھتے بے اختیار آنکھیں بھر آتی رسول روتے لوگ پوچھتے اللہ کے رسول عقیل کو دیکھ کے آنکھ روتے ہیں وہ عقیل کو نہیں دیکھتا ہوں اس کے اس مظلوم بچے کو دیکھتا ہوں جب بچے میرے بچے کے لیے اپنے ہاتھ پہنوان درے گا عقیل کا شہر کھلا ہوا ہے زخمی آواز دی کوئی اتنا احسان کر دے کہ مجھے پانی کھلا دی کسی نے رہن تھا کے جامعہ پیش دیا زاہر ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے اس نے جام کو لبوں تک بلند کیا زندان اغدف کیوٹ کے جام میں درے گا لہو سے جام مملو ہو گیا فرمایا ہٹا دو ہٹا دو میری قسمت میں پانی نہیں ہے نائب وہی جو منید چوٹا رہ سے ہو کشا کشا دربار میں لے گئے ایک مہینہ پہلے نائب پیش ہوا پورے دربار کو دیکھا فَأَسْسَلَامُ عَلَى مَنِ سَبَعِ الْحُدَا سلام اوز پر جو ہدایتوں کی پیرلی کرے اہل دربار نے کہا امیر پر تو سلام کر وہ جو رب حسین کو جانتا ہے وہ غیر حسین کو کیا مانے وہ کسی اور کی نگاہ سے رب کو چا دیکھے اس نے کہا مالی امیرن سوال حسین میرا کوئی امیر حسین کے سوا نہیں ہے یہ قلد مسلم کی طاقت ہے یہ قوت قلد مسلم ہے میرا کوئی امیر حسین کے سوا نہیں ہے ابن زیاد نے کہا سلام کرو یا نہ کرو تم کو قتل کیا جائے گا کہا امیر ہم کو قتل سے نہ ڈراؤ قتل سے نہ ڈراؤ جان لے مزیاد کہ اگر تو اپنے ہاتھ کو اس منزل پر فائد سمجھتا ہے کہ جو ماجدی منزل ہیں تو ہم اپنے لئے ان مقامات کو دے رہے ہیں جن مقامات کے مقابل میں یہ ساری دنیا ہے کسی کوئی وقت نہیں ہے ہم کو موت سے نہ ڈراؤ ہم کو قتل سے نہ ڈراؤ ان نے زیاد میں کہا کہ کچھ وسیعت کرنا ہو کسی سے کچھ کہنا ہو تو کہلو بھرے دربار میں سے عمر سعید کو سن لیا ہوں تو عمر سعید ادھراؤ اس نے مو پھیر لیا آواز دی ابن سعید میں چاہتا ہوں کہ وسیعت کو اور یہ اسلام کا حکم ہے کہ اگر کوئی وسیعت کرنا چاہے تو اس کو سن لیا جاتا ہے مانے یا نہ مانے اس نے پھر مو پھیر لیا ابن زیاد جیسے شقی نے کہا سنتا کیوں نہیں ہے مرنے والے کی وسیعت کو عمر سعید کو کچھ عادت کی ہے مو پھیر لینے مسلم آواز دے پر مو پھیر لے اور کسی دن جب زینب آواز دے وزیعتیں کی پہلی وسیعت یہ ہے اور اہم ترین وسیعت یہ ہے ابن سعید کہ میرے آقا کو کسی ذریعے سے اطلاع دے دے اب نہ آئیں اب نہ آئیں مولا ادھر نہ آئیں بچوں کو لے کے کہیں چلے جائیں کسی جنگل میں جائیں دوسری وسیعت یہ ہے مولا آپ کے لیے اس غلام نے سب کچھ قرمان کر دیا مولا خواہش یہی ہے آرزو یہی ہے کہ کوفے والے آپ کو پہتانے ہیں لیکن مولا کوفے والوں نے دغا تھی اس لیے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کو کون سا راستہ اختیار ہے مولا میری تمنہ یہ ہے کہ آپ واپس جائیں مکہ چلے جائیں میں نے جب کچھ لکھا اس کے لیے معافی کا کہاں ہوں مولا مجھے معاف کیا جائے ہیں اس کے بعد اسی طرح حسین ابن علی کی بارگاہ میں بلی دیت تک وہ اپنے احساسات کو پیش کرتے رہے انہیں سعید نے کہا کچھ اپنے لیے بھی تو کہو میرے لیے یہی دو باتیں ہیں میرا کچھ قرض ہے اُساہدہ کر دے اور اہلِ عرب جب کسی کی توہین چاہتے ہیں تو اس کی لاش کو دفن نہیں کرتے بلکہ کوچا با کوچا پھراتے ہیں اگر ہو سکے تو میری لاش لے کے دفن کر دینا اور کہا ابن سعید اگر یہ میری باتیں منظور نہیں تو مجھے پھروا نہیں مگر کسی صورت فاطمہ کے لال کو اطلاع دے دے یہ طویل مقالمہ ہے ابن زیاد اور حضرت مسلم نے اقیل کے درمیان جس کی الحال ضرورت نہیں مجھے تو اسی منزل پر پہنچنا ہے جہاں میں آپ کی خدمت میں یہ تیش کا سکوں کہ شہید کی عید کیا ہے دوست کی عید دوست کی یاد عثمان حارونی کا وہ شیر بہت سو کو وجد میں لاتا ہے دیا جانون تماشا کن کے در امبو ہے جہاں بازاؤں دیا جانون تماشا کن کے در امبو ہے جہاں بازاؤں بست سامان رسوائی سر بازار می رکھتاں جوہاں قاتل کے از بہرِ تماشا خونِ من رے دی منع بسمِل کے زیرِ خنجرِ خونقار می رکھتاں بقر ابن حمران نے کھڑے ہو کے کہاو کہ ابن زیاد صبح کو اس کے باپ کو مسلم نے عقیل میں قتل کر دیا اجازت دی جائے بقر ابن حمران کو کہ وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے ابن زیاد نے اجازت دی بقر ابن حمران نے حضرت مسلم کو رسیوں سے گھتی جا سام پر وہ جنہوں کے ساتھ جنہوں سے گزرتا ہوا اوپر سلے چلا اور جیزی جیزی سیورین اچھوں سے جاتے سے کہتے جاتے بسم اللہ و باللہ وعلى ملت رسول اللہ پشتے بام پہ پہنچے بقر ابن حمران نے تلوار کو بین کیا اور ایک مطلب تلوار ہاتھ سے چھوٹی دوکتا ہوا آیا ابن زیاد نے کہا کیا بات ہے کہا ابن زیاد جب میں نے تلوار کو بلان کیا میں نے دیکھا کہ کوئی بزرگ کمر قنیدہ سر کو بلان کیے ہوئے خفت سے میری طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ ترے میرے بچے نے کیا خطا کیا میرے بچے نے کیا خطا کی ابن زیاد نے کہا بقر ابن حمران تیرا قیال ہے اور کچھ نہیں تقیلات ہے کہا رسول کہا مسلم نے عقیل مگر کسی کو کیا معلوم کہ کتنا رب ہے وہ پھر پہنچا مگر اس عرصے میں حضرت مسلم نے عقیل بام کے اس گوشے تک پہنچ چکے تھے جہاں تماشائی تماشے کے لیے جمع تھے عید کا دن تھا بچوں کو ان کے باپ کانہ پر لیے ہوئے اس تماشے کے لیے جمع تھے کہ دیکھو آل محمد کے گھر آنے کی قرمانی کس طرح سے پیش ہوتی ہے مسلمان کس شوق سے قرمانیاں کرتے ہیں کس شوق سے جانور نمہ کرتے ہیں مگر یہ خاندان ابراہیم ہے ابراہیم خلیل کا گھر آنے محمد کو قرمانی ہوں بیش ہوتی ہے آہستہ آہستہ بام کے گوشے تک پہنچے دیکھا کہ اہل کوپا تمہارشے کے لیے جمع ہوئے تھے جب بے اختیار کا اہل کوپا جو کچھ تم نے کیا مجھے شکایت نہیں ہے مگر اہل کوپا کچھ دنوں کے بعد میرے دو بچے اسی شہر میں آئے ہیں اہل کوپا ان بچوں نے یہاں کہنا کہ تمہارا باپ یہاں تکیتیا ہے کتنا قیار تھا مسلم نے عقیل کوئیت بات کہا کہ ان کے بچوں کوئیت کا علم نہ ہو کہ ان کے باپ کو یہاں تک کیا گیا آہ مسلم کربلا میں پھر واپس ہوئے آکے گا بکربن حمران اجازت ہے کہ میں دورکات نماز پڑھ لوں بکربن حمران نے کہا اب وقت نہیں ہے کہ مجھے اجازت لیں تو امریکی کہ میں کعبے کی طرف متوجہ ہو جائے ہوں اس نے کلوار کو بلند کیا اجازت کی ضرورت نہیں بے اختیار کعبے کی طرف دیکھ کے آواز دی سلام علیکہ یا برحبید سلام علیکہ یا برحبید برحبید رسول مسلم نے قیل کا سلام برحبید سلام علیکہ یا برحبید بے جرمے بے جرمے عشق توام نی پشند غوغائی دنیز برسر باما کے خوش تماش آئی مولا آپ کی محبت میں قتل کیا جا رہا ہے مولا آپ کے نائب کو شبہ کر رہے مولا کال آپ بھی ہوتے قلب مسلم کو یقین تھا سخصائن دیکھ رہے کس شان سے شہید نے سلام کیا دیکھو سہدہ کربلہ سے مسلم یقین کتنے متسل ہیں حاسم نے بھی آواز دی ہے علی ازبر نے بھی آواز دی ہے عوال محمد نے بھی آواز دی ہے عباس نے بھی آواز دی ہے مگر جب کسی شہید نے آواز دی جان رہے تھے کہ اب آئیں گے اب آئیں گے ہائے مسلم آواز سے رہے سلام اور علی کے یقین رہے تھے رات کو عرض کرتا ہوں کہ حسین اپنے علی آتھویں ذنہت کو مکہ سے نکل چکے تھے نوی ذنہت کی صبح کو زبالہ کی منزل پر قیام تھا قیمے کے باہر کرسی پر رو لکف روشت تھے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا دل میں طلب تھی ارے اب لائے مسلم کو دارو مارا میں ارے مسلم اب آگے بھام پر ارے وہ تلہار چمکی یہاں سہرے کا رنگ بدل رہا ہے اور وہاں قیمے کا پردہ اُٹھے ہوئے بہن بھائی زندگ رہیز کہ حیثہ میں بے اختیار کنفیزت علیہوں میں وعلیك السلام وعلیك السلام مریت اللہ مریت 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 آنے والی ہی کو آپ کے لئے مبارک کرے خدا بندی عالم آپ کے بچوں کو پرواہن جو ہائے خدا بندی عالم آپ کی اولاد کو کامیاب و کامران کرے خدا بندی عالم آپ کے گھروں کو آباد رکھیں آئے 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 محمد کی ہی کو بھی بھی آئے محمد کا بھائی کس کو سلام کیا تلوار کے نیزے مکنم ہے تلوار کے نیزے مکنم ہے روحی و سیدی و مولا و رب خدا بندہ ہم کو کامل علیمان کر ہمارے ہوائے جتینی و دنیا بھی برنا تا رات انهم والحمد للحوی الَّذِذِ هدارا لَهَزَا وَمَا كُنَّا لِلَحْتَبِعَ اللَهُ اللہ لقد جاءت فلو ربنا منها والصلاة والسلام على النبی الامی الخاص بالماؤن و بخو والفادل من ولا المولن الہ ونلہ ادل خاص بالماؤن اہل سیت سیبین السائرین ماظرومين Erوں الذین اضغ radialقوں عنهم الوجه والضحراهم تغیییle ... ایک صلوات بہوالی بنا کچھ موسم گرم رہا کچھ آپ انتظار کر کر رویت خات گئے اس کے علاوہ پر خات بات رہا نہیں آتی وانا میں یہ سوچ بھی نہیں دکتا کہ دوسری محرم کو بھی خستگید بیدا ہو سکی ہے ایک صلوات آواز حقیقت یہ ہے کہ آپ حضرات اپنی محبت کا مظاہرہ برماتے ہیں اور ایک تھکے ہوئے دیوار محرر کو سننے کے لئے اس طرح سے آپ یہاں جمع ہوتے ہیں کہ خود یہ گونہ مجھے خجالت ہوتی ہے کہ کس طرح سے اپنی گفتگو کو مختصر کیا جا سکے پھر بھی جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ اقتصاب سے ہی صحیح مگر اس کو سن لینا اچھا ہے ابراہیم نے یہ دعا کی تھی کہ میں اپنی باغ زوریت کو ایک بے آب و گیا میلان میں آباد کرنا چاہتا ہوں ربنا انی اکانتو من زبیتی دواد غیر زی زرعین لبیتک المحرم ربنا علیقیم السلاح مروضگار اکلیت و نماز و خاند وجل افعدتا من الناس تحویل ایہم اور انسانوں کے قلوب کو ان کی طرف پھیر جائے کل اس پر مفتبو ہو رہی یہ بھی عرض کیا جا سکا ہے کہ امام بحق نافق صادق عالم حمد صلوات اللہ و سلامہ علیہ آداب زیارت کی تلقین کرتے ہوئے جب نجب کی زیارت کو لکھوایا ہے تو وضاحت کے ساتھ یہ جنل آگیا کہ جب عمی الومین کے سرحانے کھڑے ہو کر سلام کرو سید الشہدہ پر تو یہ کہو کہ فرزن رسول اللہ نے انسانوں کے دلوں کو آگ کی طرف را رکھ کر دیا وہ جالا افیدتا من الناس تحویل ایہم تمہاری طرف انسانوں کے دل پھیر دیا گیا تو چونکہ معصوم نے اس آیت کو اس طرح سے سرح کیا اس واضح پہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کرولا کی بستی بھی ابراہیم کے پیش نظر رہی ہے اور عجب نہیں کہ اس مجاز واضح غیر زی ذرعن میں حقیقت کرولا ہو آج محرم کی دوتری تاریخ ہے رسول کا دھرانا زمین کرولا پر وارب ہو گیا بچپن سے آپ اس لفظ کو سنتے آئے ہیں کربولا عمریں گزر گئیں سنتے سنتے کربولا بڑی جازبیت ہے اس لفظ بڑی کشش ہے اس لفظ دوستوں کے لیے یہ لفظ مخناتیس ہے مخناتیس محبت کربولا نینوہ ماریا شبت فرار غازریہ یہ سب ایک ہی بسی کے نام ہیں اور یہی آکے اولاد ابراہیم نے اولاد اسماعیل نے سلالہ انبیاء نے اور خلاص رسول نے یہ تیع کیا کہ اب اس کو آباد کریں گے میری زمان سے صرف یہ جملہ نکلے گا اور وہ جملہ اس کا حق رکھا ہے کہ اس کو آپ محفوظ وہ جملہ یہ ہے کہ دوسری کو حسین پہنچے دسویں کو گھر اجڑ گیا کل آٹھ دن آٹھ دن یہ قافلہ وہاں رہا آٹھ دن کی بستی بھی کوئی بستی ہوتی ہے آٹھ دن کی آبادی بھی کوئی آبادی ہوتی ہے آدمی کسی سرہ میں ٹھہرے تو مہینوں ٹھہر جائے یہ آٹھ دن کے اندر ایسی کیا بات ہوئی کہ مسافر پہنچے بھی اور وہ زمین آٹھ دن میں اجڑ بھی گئی مگر رہ گئی کربلا رہ گئی کربلا اور اتنی آباد ہوئی کربلا کہ صدحہ برس ہو گئے مگر سب کی دماغوں سب کے دلوں میں سب کے شعور میں نسلم بعد نسلن وجیلم بعد جیلن وقبیلم بعد قبیلن کربلا جاری و ساری ہے آپ نے غور کیا کربلا کا ذکر اگر اس وقت ہوتا کہ کئی ہزار برس کی وصلی تھی کئی فدیاں گزر چکی تھی جیسے مدینہ ہے مکہ ہے تاریخ عرب میں یہ بڑے قدیم مقامات ہیں آج تک زبان زد خاص و عام ہے کربلا کی بات کچھ اور ہے بات ہی کچھ اور ہے کل آر دن جس زمین پہ آبادی رہی ہو وہ اس طرح رہتی دنیا تک اپنے نام پر باقی رکھے حیرت کربلا منع محبت ہے کربلا قابع حقیقت ہے کربلا مسجد انبیاء ہے کربلا وعدہ گاہ رسول ہے کربلا خواب محمد کی تابین ہے اور کربلا دعا زہرہ کا نتیجہ ہے کربلا پر آگئے حسین دوسری کو مگر آتے ہی پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ سانی زہرہ نے پوچھا بھائی یہ کیسی زمین ہے جب سے ہم نے زمین پہ پہنچے جب ہوا چلتی ہے مٹی یہاں کی اونسی ہے اور سکینہ کے سر پہ گر جاتی ہے یہ کیسی زمین ہے کہ یہاں کی گرد سکینہ کے سر پہ جمتی ہے کہا ہاں ہاں زینب یہ ہمارا مقتل ہے یہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنی قبریں منانے والے ہیں اعلان بھی ہوا بچوں کو یقین بھی دلا دیا کہ یہاں کے جانا نہیں ہے کربلہ کربلہ یاردہ ہے اہلِ عرفان ہے کربلہ سارے ایمان والوں کی دعاؤں کا خلاصہ ہے کہ پروردکار موت نہ ہوئے جب تک کربلہ نہ دیکھ لیں آئے نا یہی بات پروردکار کربلہ ایک مرتبہ دیکھ لیں اپنی آپ کو عرصوں کی یہی تمنہ ہے عزیزوں کی یہی تمنہ ہے مردوں کی یہی تمنہ ہے کہ ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ کیسی بسی بس آئی ہوتائے نہیں بنی عذر کو بلا کے کہا زمین تمہاری ہے میں خریدوں گا ہاتھوں کو جو کہتا پروردکار رسول یہ جگہ تھی کوئی خرید نہیں کیے مالک آپ ہیں یہ آپ ہی کی زمین ہے مولا مگر مگر ہمارا تجربہ آئیے ہے کہ کہیں اور جا کر یہ قیمہ نظر کیے جائیں تو بہتر ہے مولا یہاں ہر آنے والے نے ذہمت اٹھائی ہے یہاں ہر آنے والے نے تکلیف اٹھائی ہے مولا بزرگوں کے سنتے آئے کہ ہر نبی کو یہاں تکلیف ہوئی ہے مولا کہیں اور خیمے ڈالی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں محمد کی نواسیاں ساتھ ہیں ایسا نہ ہو تم بہنی عزت کی عزت پہ حرف آ جائے اور کوئی بات ہو اور ہم مدد نہ کر پھٹیں پھر جا تمہارا کام یہ نہیں ہے بتاؤ زمین بیچو گے پرزند رسول اگر حکم ہے تو یہ حاضر ہے یہ روپیہ کیوں تیہ کیا جائے فرمایا نہیں اب بات ساکھ ہزار درہم دے دو ساکھ ہزار درہم دے دا کربلا کی زمین کی قیمت تاکہ کوئی بات میں یہ نہ کہے کہ حسین دوسروں کی زمین میں دفن ہو تاکہ کوئی بات میں یہ نہ کہے کہ پرزند رسول نے اس بات کا قیام نہیں کیا ہم اپنی ومین چاہتے ہیں جہاں اپنے ذکر کے سکروں کو دفن کریں کربلا کی زمین کو خرید لیا اور کب بنی اصد بڑی دشواریاں آنے والی ہیں بڑی دشواریاں آنے والی ہیں پہنچیں یوں بھی پیسے پیسے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تم مدد نہ کر سکو گے لیکن جنگ میں مدد نہ کرنے کا فیصلہ ہم کو منظور ہے ایک بات سنو گے ہمارے مرنے کے بعد یہ ممکن ہے کہ تم ہم کو دفن کرو کہ پرزند رسول پرزند رسول خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے مگر ہماری جانے بھی آگے ہیں فرمایا خیر دیکھا جائے گا اچھا اچھا تمہاری عورتوں کو بلاو عورتیں پردے کے ساتھ اپنے برقوں میں ملبوس آئیں تو کہا فاطمہ کا بیٹا تم کو خطاب کر رہا ہے اگر تمہارے مرد تصاحل کریں تو تم اپنی غیرت کا واسطہ دینا اور ان سے کہنا کہ یہ محمد کے گھرانے کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان کو دفن کر دو اور اس کے بعد ایک منصبہ بچوں کو جمع کرنے کے لیے حکم دیا جب بچے آئے تو کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ مجبوریوں کی بنا پر دفن نہ کر سکے تو کھیلتے کھیلتے ایک ایک مٹھی مٹھی ہماری لاشوں پر ڈال دینا اور اس کے بعد کہا بنی اصاد بنی اصاد یہ زمین ہم نے تم کو پھر واپس کر دی زمین ہم نے قریضی تو تھی مگر پھر واپس کر دی مگر اس شرط پر کہ ہمارا زوار تمہارا مہمان رہے گا کہیں اس کو یہ خیال نہ گذرے کہ ہواقہ کے لیے آئے تھے اور کوئی میزمان نہیں ہے کہیں اس کو یہ خیال نہ گذرے کہ ہماری مہمانی کے پرائے سون ادا کرے گا کربلا دوسری محرم ہم بھی سن رہے ہیں بدپنزہ سن رہے ہیں ہمارے باپ دادا بھی سن رہے ہیں سنتے ہوئے گئے اور ہماری نسلیں بھی سنتی ہوئی جائیں گی اور آئیں گی مگر بات یہ ہے کربلا اور دوسری محرم یہ دو جملے کوئی فاطمہ سے پوچھے کوئی زہرہ سے پوچھے کہ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کسی بی بی کے بین کے کہ زمین سربلا خبردار میرے بچے آگئے سربلا کتنی بے تعلق گزر رہی ہے دنیا کتنی بے تعلق گزر رہی ہے دنیا کسی کو کیا خبر ہے کہ دوسری محرم کو یہ قاتلہ پہنچ رہا ہے کسی کو کیا خبر ہے کہ کربلا کی کیا اہمیت ہے وہی رواردی ہے وہی زندگی کی مصروفیتیں ہیں وہی روز مرہ کا معمول ہے درہ برابر بھی فرق نہیں ہے کہ دوسری محرم اس تاریخ سے کیا تبدیلی ہو جاتی ہے دوسری محرم یعنی تیسری کا چاند دوسری محرم یعنی تیسری کا چاند ناکوں سے اترتے اترتے سیدانیوں نے چاند دیکھا سیدانیوں نے چاند دیکھا تیسری کا چاند دیکھا اور کربلا کی زمین پر دیکھا اب رہتی دنیا تک آپ سے واہم کرتی ہے کہ ہم تیسری کا چاند نہ دیکھیں ہم تیسری کا چاند نہ دیکھیں زینب نے دیکھا تھا تیسری کا چاند گھر جاؤ گیا مقصد ان کو آباد کرنے کا یہ ہوگا کہ وہ نماز کو قائم کریں اور تجھ سے دعا یہ ہے کہ وجعل افعدتم من الناس تحیلیه پروردگار انسانوں کے قلوب کو ان کی طرف مائل کر دے میری ضریعت کے بعض حصے کو میں خانے کعبہ کے قریب آباد کرنا چاہتا ہوں وہ نماز کو قائم کریں گے اور پروردگار ان کو صلح یہ عطا کر کہ انسانوں کے قلوب کو ان کی طرف مائل کر دے انسانوں کے قلوب کو ان کی طرف مائل کر دینا خود ان گھرانے کے لیے کوئی باعث افتقار نہیں ہے بلکہ خود انسانوں کی انسانیت کی تکمیل ہے ان کے ایمائی کی تکمیل ہے ان کے مدارد خلقی کی تکمیل ہے اگر وہ متوجہ رہے اُس گھرانے کی طرف یہ دعا ہے حضرت عبراہیم کی کلام مجید کا چودہ سورہ ہے سورہ عبراہیم جو علف لام را کے گریب سے ہے اس سورے میں یہ آیت ہے یہ تمہید ہے اس کو یاد رکھئے عبراہیم نے اپنی ذریعت کے لیے دعا کی تھی کہ میں ذریعت کو آباد کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف راضح کر دے امام جعفر فادق صلوات اللہ علیہ وسلم سے کسی نے امیر و منی کی زیارت کے آداد کو معلوم کیا کہ کس طرح سے علی کی زیارت کی جائے آپ نے تمام تمام تفصیل سے اس کو آداد زیارت بتلائے اور تمام فخرات زیارت کی تعلیم دی اور اُس کے بات کہا جب زیارت سے فارغ ہو جاؤ تو امیر و منی کے سرحانے آکا کربلا کی طرف رکھ کر اور وہاں سے آواز دو کہ اشہدی لقد طیب اللہ جکت پراب اے حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا نے تیری وجہ سے مٹی کو پاتھ دیا وَأَوْزَحَابِكَ الْكِتَابِ اور تیری وجہ سے کتاب نے وضاحت پائی اشہد لقد طیب اللہ جکت پراب وَأَوْزَحَابِكَ الْكِتَابِ اور کتاب نے تیری وجہ سے وضاحت پائی وَسْجَالَكَا وَأَبَادِ وَسْجَدَّكَا وَأَخَاقُ وَبَنِّ عِبْرَةً لِعُنِ الْعَلْبَا اور اے حسین اللہ نے آپ کو آپ کے جد کو آپ کے بھائی کو آپ کی والدہِ گرانی کو آپ کی اولاد کو صاحبانِ عقل کے لیے ایک آئینِ عبرت بنا دیا تاکہ اس سے وہ درخ لیں تاکہ اس سے وہ آگاہ ہو جائیں اور اپنی حقیقت کو پہکا لیں وَسْجَالَكَا وَأَبَادِ وَجَدَّكَا وَأَخَاقُ وَبَنِكَ عِبْرَةً لِعُلِ الْعَلْبَابِ یَبْنَ الْمَيَامِينَ الْعَتِيَابِ اَتْتَعْلِينَ الْكِتَابِ اے نیک بندوں کے فرزن اے طیب و تاہر گھرانے کے فرزن یَبْنَ الْمَيَامِينَ الْعَتِيَابِ اے مبارک اور تاہر بندوں کے فرزن اَتْتَعْلِينَ الْكِتَابِ اے وہ جو قرآن کے ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں قرآن کے ہمراہ آگے بندنے والے ہیں اے ان کے نورِ نظر اور اللہ نے انسانوں کے قلوب کو تیری طرف راغب کر دیا وہ قرآن کی آئے یہ معصوم کے لیے نف کہ انسانوں کے قلوب کو اللہ نے تیری طرف متوجہ کر دیا وَجَعْلَ عَفْعَدَتَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْكِ اور ہیارت کا آخری جملہ یہ ہے مَا خَعْلَ مَنْ تَمَسْتَقَ إِلَيْكِ خدا کی خسام وہ ناعمائد نہیں ہوا جس نے جس نے توجھ سے تمسک اختیار کیا وہ ناعمائد نہیں ہوا جس نے تیرے دامن کو تھام لیا وہ ناعمائد نہیں ہوا جس نے اپنے ہاتھ کو تجھ سے واپستہ کر دیا تجھ سے واپستہ کر دیا مَا خَعْلَ مَنْ تَمَسْتَقَ بِكَ وَلَّجَعْئِ اور جس نے تیری بارگاہ کو اپنی علف جا کا مرکز بنا لیا وہ کبھی ناعمائد نہیں ہوا میں نے سمحید قتم کی قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کہ انسانوں کے قلوب کو پھیر دیا گیا حسین ابن حلی کی طرف اس کی زیادہ تشریح اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آج آج جبکہ پہلی تاریخ محرم کی اور جبکہ کبھی آپ حضرات اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اتنے منظم پیرائے میں اپنی مجیدوں کو شروع کرتے ہیں تو میں نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا کہ اس وقت جبکہ اتنا کافی عرصہ شب گزر چکا ہے بڑا مجمع یہاں کھارادر کی گلیوں میں دور دور سے آنے والے افراد پر مشتمل یہاں موجود ہے اور پھر رلے کے ذریعے مانو نہیں کہاں کہاں میری آواز جا رہی ہے یعنی اس جازبیت کو دیکھو حسین کو پہچانو اس جازبیت کو دیکھو حسین کو پہچانو اس مرکزیت کو دیکھو کہ کس طرح سے دل پھٹ رہے ہیں اور کس طرح سے پروانوار لوگ کہاں کہاں سے شم حسینی کے گرد جمع ہو رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ بولنے والا یقیناً اس قابل نہیں ہے کہ وہ دیر تک خطاب کر سکے گا پھر بھی آپ حضرات کی یہ زحمت اور یہ تکلیف یقیناً اس قابل ہے کہ ہم آپ کے شکر گزار رہیں یہ ہے جازب ہو جانا قوم کا ذات حسینی نے آج جب کہ ہم آغاز کر رہے ہیں دردگاہ حسینی کا اور اس پہلی مجلس کو خاصمیں تو پہنچا رہے ہیں یہ بہت ہی عجیب معلوم ہوتا ہے میرا یہ سوچنا بھی کہ کس طرح سے کس طرح سے زحمتیں اٹھا اٹھا کر بچے جوان بوہے ساری قواتین یہاں جمع ہیں صرف یہ سننے کے لئے صرف یہ سننے کے لئے کہ کاروان حسینی چلا صرف یہ سننے کے لئے کہ کاروان حسینی مدینے سے چلا اور میرا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ اسی سلسلے میں ایک مختصر کی گستگو کروں جیسا کہ میری عادت ہے آج کی حد سے تاریخ بطلاتی ہے کہ فرزند رسول نے اپنی سفر کی رات روزہ رسول میں گزار دی اور نانا کی جریح میں امیلیاں گاڑ کر آسمان کی طرف فرق و بلند کر کہ یہ کہا الہی حاضر قبرو نبی کا محمد وعنب نبی کے نبی پروردگا یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں الہی قد حضر من العمر ما قد اس قربلا کو بسانے کے لئے بڑی قربانیت کہ بس کی بس جاؤ یہ حسین کی مرضی تھی نہیں نہیں کربلا سے لٹ کر واپس آنے والوں میں سے ہر ایک کی مرضی آئی تھی کہ کربلا بسے جن ماں نے اپنے جگر کے سکروں کو کربلا میں چھوڑا تھا ان کی مرضی آئی تھی کہ کربلا زبانوں پر رہے کربلا دماغوں میں رہے کربلا شعور میں رہے جن جن کے گھر ہجو رہے تھے کربلا میں سبوں نے مجلسیں شروع کی سبوں نے پادے کربلا ماتم شروع کیا جس جس محلے میں کوئی کربلا کا عصیر رہتا تھا وہاں سے صبح و شام رونے کی آوازیں بلند ہوتی چلنے والے راستہ روک کے اور راستے میں تہر کے پوچھتے تھے یہ کس کا گھر ہے یہ کون رو رہا ہے بڑی قربانیاں نہیں یعنی معلوم کروا ne کروا ہے کربلا کو آباد کیا گیا مدینہ میں کربلا کو آباد کیا گیا مکہ میں کربلا کو آباد کیا گیا بغداد میں کربلا کو آباد کیا گیا قرآنظان میں یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کربلا اپنی جگہ پر قرآنظان میں علی ابن مسر رضا نے چاند دیکھا اور کہا ابن شبیر اگر کسی بات پر رو نہ آئے تو میرے جب پر رو لینا مدینہ میں سید الساجدین نے محرم کا چاند دیکھا رونے لگے منحال لے کا فرسند رسول کہ ابھی تک ہم زندہ ہے رشاد سمعیا منحال یعقوب کے پارا دیکھے تھے ایک بیٹا گم ہو گیا تو اتنا روئے کہ آنکھوں کی بسارت جاتی ہے میرا تو بھرا گھر ہو جار گیا میرے سامنے تو اٹھارہ بنی حاشر تڑھ کے مر گئے میں نہ رو تو ہر جگہ سے یہ کوشش ہوئی کہ کربلا آباد ہے اور خصوصیت کے ساتھ باد کربلا جن بیدیوں نے اس ذکر کو باقی رکھا اپنے مجلسوں کی صورت میں ہم انہیں کی تطبع کرتے ہیں مروان ابن حکم باد کربلا مدینہ کا حاکم ہو گیا تھا جو بعد میں آل مروان کی حکومت کا بانی بن گیا مروان مدینہ کا حاکم بیان کرتا ہے کہ ایک دل میں خوالی مدینہ میں گھوڑے پر سلاح راستے سے گزر رہا تھا کیوں مجھے دور ایک قبرستان سے کسی کے رونے کی آواز ہے میں نے غور کیا دیکھا کوئی عورت رو رہی ہے میں یہ سوچ کر کہ شاید کوئی مصیبت زیادہ اپنے کسی عزیز کی قبر پر رو رہی ہوگی سراسہ نزدیک ہونے کی کوشش کی کہ دیکھیں بین کیا کر رہی ہے اب جو نزدیک پہنچا تو آواز یہ آئی اب باد اب باد اگر تیرے ہاتھ نہ کٹے جاتے تو میرا حسائل نہ مارا جاتا بین یہ تھے کہ اب باد اگر تیرے ہاتھ نہ کٹے جاتے تو میرا حسائل نہ قتل ہوتا مروائب نے پلک سے پوچھا اپنے آدمیوں سے کون رو رہا ہے کامیر نہیں معلوم یہ نامو سے علی ہے یہ اب باد کی والدہ ام الونین رو رہی ہے یہ ہر صبح جنت البقی کے قبرستان میں آتی ہے اور اسی طرح سے شکاہت کرتی جاتی ہے کہ ہاں میرے بچے تو قتل ہو گئے مگر حسائل بچ نہ سکے مجلس شروع بھی باد کرملا شروع بھی یاد رہ گئی کرملا دل و دماغ میں رہ گئی کرملا ظالم ہو کہ قاتل ہو دوست ہو کہ دشمن ہو رب کے دل و دماغ میں کرملا آباد ہو گئی قصہ مختصر آج شب جمعہ ہے آج دل نے چاہا کہ اسی سلسلے میں ایک ایسا تذکرہ بھی کروں کہ پرزند رسول کو پسند آ جائے پرزند رسول کو پسند آ جائے راوی بیان کرتا ہے کہ باد کربلا میں ایک دن مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا کہ ایک مقام پر پہنچ کر میری سواری روک گئی میں نے اس کو تازیہ نہ لگایا مگر دیکھا سواری آگے نہیں بہتی میں اتر گیا ناپے سے دیکھا ناپے کے آنکھوں سے ہنسو جاری میں نے غور کیا دیکھا کہ کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے میں متحیہ ہو گیا کہ اس آواز نے جانور سے یہ اثر کیا ہے کچھ دیر میں دروازے پر خیر آ رہا دیکھا ایک کنیز باہر آ رہی ہے میں نے کہا کنیز یا مطلعہ یہ کون ہو رہا ہے اس نے کہا تو نوارد ہے تو مسافر ہے مدینہ کے لیے نیا ہے کہاں میں نیا ہوں میں روتا کون ہے کہا گھو تو کر آواز کیا ہے آواز کیا آ رہی تھی علی اکبر میرے اللہ علی اکبر تم اسی طرح سے یاد آتے رہو گے کنیز نے کہا ہے مسافر یہ امی لیلہ رو رہی ہے صبح سے شام تک روتی ہے شام سے صبح تک روتی ہے کربلا موسیقا موسیقا موسیقا